اسلام علیکم نمسکار آدھاب سسریع کال میں ہوں آپ کے ساتھ نبیل افتر اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں نیوز لائیو ٹین بجنور کے رہر تھانے کے ایک گاؤں کے رہنے والے ایک شخص نے ریپورٹ درست کروائی تھی کہ ان کی تہرہ سال کی لڑکی جو کی ککشہ آٹھ میں پڑتی ہے اکتیس مارچ دوہزار اکیس کی صبح ساڑھے آٹھ بجے وہ گاؤں کی ہی اپنی سہیلیوں کے ساتھ اسکول جا رہی تھی راستے میں گاؤں کے ہی رہنے والے ساگر اور ارون نیوازی گاؤں ہرکیشنپور ایک بائک پر آئے اور ان کی لڑکی کے ساتھ اشلیل حرکتیں کرنی شروع کر دی ویروت کرنے پر دونوں نے اس کے کپڑے پھار دیئے اور گالیاں دیتے ہوئے چلے گئے لڑکی نے گھر جا کر ساری بات اپنے پتا کو بتائی لڑکی کے پتا نے تھانے میں ریپورٹ درست کروائی لیکن پولیس نے کوئی خاص کاروائی نہیں کی جس کے بعد لڑکی کے پتا نے کوٹ کی شرن لی ساہک زلہ شاس کی عدی وقتہ نے بتایا کہ اس معاملے میں وشیش سطر نیائدیش پاکسو ایکٹ پرکاس چندر شکلہ نے ابھیوکتو ساگر اور ارون کو بھارتیہ دنسانیتہ کی دھارہ پانچ سو چار کے تحت تین سال کی سزا اور پانچ پچ ہزار روپے جرمانے کی سزا سنائی ہے ادھار کے روپے مانگنے ایک پریوار کو مہنگے پڑ گئے دراصل دھامپور کے گاؤں تیبلی کے رہنے والے اسرار نے تھانے میں دی گئی تحریر میں بتایا کہ ایک سال پہلے اس نے اپنے پڑوسی لائک کو چالیس ہزار روپے ادھار دیئے تھے لیکن کافی وقت گزر جانے کے بعد بھی وہ روپے واپس نہیں کر رہا تھا جس کے چلتے دس دسمبر دوہزار چوبیس کو اسرار نے اپنے پیسے پھر سے مانگے جس سے لائک آگ ببولہ ہو گیا اور اسرار کے ساتھ مار پیٹ کی گئی اتنا ہی نہیں اسرار کے پریوار والوں کو بھی دوسرے پکش نے مار پیٹ کر زخمی کر دیا اسرار نے لکھت پراتہ پتر دے کر اس کو انصاف دلائے جانے کی مانگ کی ہے ہمارے ہمارے پڑوسی کی طرف پیسے ہیں چالیس ہزار روپے ہم نے ایک دو بار مانگے تو ہمیں کہہ دیا کہ جب ہوں گے دے دیں گے ایک روز میرے بڑے بیٹے نے کہا کہ ہمارا گھر کا کام رکاوہ ہے ہمیں تم پیسے دے دو ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے کہ تمہارے کسی کی طرف ہوں گے تم بھی مانگو گے تو تو کیا کرے گا اگر نہیں دیے تو یہ بات جانیس نے کہی کہ کیا کرے گا اگر نہیں دیے تو تو لڑکے نے ہمارے کہا کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہم کر بھی کیا سکتے ہیں اکیلے ہیں ہم تو لہیر نے آ کے کہا کہ تو اکیلے ہو تو جبان بن کر کر رہو اگر رہنا ہے یہاں تو منہ دو منٹ میں تمہیں یہاں سے اجار دیں گے اور پھر کہا اسے اپنے لڑکوں کو یا تو باہر بھگا دو منہ اسے ہی جان سماریں گے پہلے اچھا پھر کیا ہم نے ان کے کہنے پہ لڑکوں کو اپنے باہر بھیگ گیا تھا ہمیں جان کا خطرہ تھا اس کو جاتے ہی انہوں نے دو گھنٹے کے بعد ہم پہ سببل اور گیتی فاولوں سے ہم پہ باہر کیا میرے ہزوینڈ کے پاؤں کے ہڈی توڑ دی اور میری گردن پہ چاکو چھوڑیوں سے اس طرح سے وار کیا انہوں نے اور میری آنکھ پھوڑنے سے پتہ نہیں میری آنکھ سے ابھی دیکھ نیرہ بھی کھول بھی صحیح بھی ہوگی یا نہیں دو بیٹے میرے چھوٹے ہیں ان کے ہوتھ تھاڑے اور سببل مارے ان کے ٹانگوں میں ہماری کل کی ریپورٹ ہوئی بھی ہے تھانے میں میڈیکل بیا ہے ہم نے اپنا بنوا کے پولیس نے کوئی ایکسن نہیں لیا نہیں پولیسی نے جا کے کوئی کارروائی کی ہی نہیں ابھی تک اب وہ ہمارے اوپر خیصلے کا دباؤ بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یا تو تم خیصلہ کرو نہیں تو ہم اپنی لڑکیوں کو لے جا کے اور ایک سو چھتر کے ریپورٹ تم پر درج کروا دیں گے تمہارے لڑکوں پر کون دباؤ بنا رہے آپ پر لہی ایک پریوار گھٹنا کب ہوئی تھی ہے گھٹنا کل نو بجے کی ہے اور آج سوہ نو بجے کی ہے دوبارہ مار پیٹ میں صبح میں نے اپنے ہسوینڈ کو دھوپ میں بیٹھا دیا اپنے ہی دروازے کے سامنے تو لہی پریوار آیا پہلے گالی دی کہ تھانے میں اپنے یاروں سے ملنے کے لیے گئی تھی ملیا ہی اور ان کے دھوڑے سو کر آ جاتی یہ بات ان کو مجھے گلدی گھٹو کونوں نے مجھے گندے الفاظوں میں بولی ہمارے ہسوینڈ کچھ بولے تو کیا بولے تو جھوٹی ریپورٹ لکھا گیا ہے جان سا مار دیں گے آپ کے اور جو تین نے کچھ کہا تو یہ بات ہمیں جان سا مارنے کا ان لوگوں کا پورا مشن بند گیا تھا اگر مہلے کے یا گاؤں کے نہ آتے تو کل یا آج ہمیں یہ لوگ جان سا مار دیں گے ہم چاہتے ہیں ان کے اوپر کڑی سے کڑی کاروائی ہو اور کانون ہمیں فیصلہ ہم کانون سے ہی ان ساتھ چاہتے ہیں میرے سوہر اکیلے میرے بیٹے بہت کنگور ہیں پڑھائی لکھائی دکھ میں آپ نے بات رکھتے ہیں بس کوئی لڑائی جھولہ کرنے والا نہیں وہ لوگ اپنی لڑکی کو بار بار مار پیٹ کے لے کر آ رہے ہیں اس لڑکی سے جھوٹے بیان دلوانا چاہ رہے ہیں اب ہم پر مخدمہ جاری کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری لڑکی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی میرا لڑکا ماشٹر ہے پڑھاتا ہے پرینی پیڈیم کولیج میں پڑھاتا ہے کافی بچے اس کے پاس ٹوشن کے لیے گاؤں کے بھی آتے ہیں اور گاؤں میں بھی جا کے ایک جگہ ٹوشن پڑھانے جاتا ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں پانچ سال سے اس کی بھی لڑکی ہے ہمارے پاس پڑھ رہی تھی ہمارے بیٹے کے پاس آج یہ ہمارے اوپر اس طرح کی جھوٹی ریپورٹ بنا کر ہمیں دبیج دے رہے ہیں پولیس ہمارا ساتھ نہیں دے رہی ہم نے کل بھی ریپورٹ دی آج بھی ہمارے میڈیکل ریپورٹ جمع ہوئی پولیس ہمارے ساتھ نہیں دے رہی ان کے گھر پہ ان کے گھر میں بیٹھ کر آ رہی ہے پولیس اور انہی سے پتہ نہیں پیسہ کھا کے آئی ہے یا کیسے اور ہمیں ہی وہ کہہ رہے کہ خود چوٹ مار کر خود ڈرامے بنا رہے ہیں یا اپنی آنکھیں پھوڑ سکتا ہے کوئی اپنی ٹانگیں توڑ سکتا ہے کوئی اپنے دانت یا ہوتھاڑ سکتا ہے کوئی یا گردن کٹوا سکتا ہے کوئی ہم کمجور ہیں تو ہمارے کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہم کانون سے انصاف چاہتے ہیں چھوٹے موٹے چوروں کو عام زبان میں ٹوٹی چور کہا جاتا ہے لیکن جب چور سچ میں ہی ٹوٹیا چوری کرنے لگ جائیں تو لگتا ہے کہ سچ میں ٹوٹی چور بھی ہوتے ہوں گے آج دھامپور کے مین مارکیٹ میں کلینک کرنے والے ڈاکٹر کمال احمد نے بتایا کہ انہوں نے ایک مکان دلشاد کولانی میں لگ بک آٹھ مہینے پہلے ہی خریدا تھا مکان میں کوئی رہتا نہیں تھا بیتی رات چور مکان میں گسائے اور گھر میں لگی ساری ٹوٹیا چوری کر کے لے گئے دھامپور میں چوری کا یہ عجیب و غریب معاملہ سامنے آیا ہے جس میں چور گھر کی ٹوٹیا ہی چوری کر کے چلتے بنے شیوالا گلہ پولیس نے چوری کے سامان سہی دو چوروں کو گرفتار کیا ہے پچیس نومبر دوہزار چوبیس کی رات کو گاؤں مصطفہ بات کے جنگل میں اگیا چوروں نے کئی لوگوں کے ٹیوبیلوں سے اسٹارٹر کیویل اور آپریٹر چوری کر لیے تھے جس کی ریپورٹ تھانے میں درس کروائی گئی تھی آج پولیس نے دو چوروں شاد اور شادان نوازی مولا نئی برستی امروحہ کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے تین سٹارٹر کے کھول اور ایک کلو تامیک اتار برامت کیا ہے سویارا پولیس نے چوری کے موبائل سعید ایک لڑکے کو گرفتار کیا ہے دراصل کل محمد فہیم چودری نوازی گاؤں فیض اللہ پور سویارا نے تحریر دے کر بتایا تھا کہ کسی نے اس کے گھر سے اس کا موبائل فون چوری کر لیا ہے پولیس نے چھاندبین شروع کی تو ایک لڑکے کا نام سامنے آیا جس کے چلتے پولیس نے رزوان نوازی مہاللہ شہید نگر نورپور کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے چوری کیا گیا ریال می کمپنی کا موبائل برامت کر لیا ہے چاندبور پولیس نے چوری کی بائیکوں اور بائیکوں کے پارٹ سہی چھے لوگوں کو گرفتار کیا ان میں دو نابالک بھی شامل ہیں چاندبور پولیس کا کہنا ہے کہ مغبر کی خبر پر چیکنگ کی جا رہی تھی کہ تب ہی جلیلپور روڈ پر کچھ لڑکے آتے دکھائی دئیے پولیس نے ان سے روک کر پوستاج کی تو پتا چلا کہ ان کی بائیک چوری کی ہے پولیس نے انہیں پکڑ لیا پکڑے گئے لڑکوں میں مہرم خان نوازی گاؤں کمالپور چاندبور ارشاد نوازی مہاللہ پتیا پڑا چاندبور اور شانو نوازی گڑھا کالونی پتیا پڑا چاندبور شامل ہیں پولیس نے ان کی نشاندہی پر مہاللہ پتیا پڑا میں سونو کے گودام سے سونو عرف شان عالم نوازی پتیا پڑا کو گرفتار کیا ہے اور وہاں سے ان کے دو ساتھیوں جو کی نابالک ہیں ان کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے پولیس کو انڈیا قبضے سے ایک چوری کی بائیک چار بائیکوں کی ٹنکی ایک انجن چار شوکر تین سائلنسر چار چیسس دو نمبر پلیٹے اور پانچ چابیا برامد ہوئی ہے تو یہ تھی بجنور کی آج کی کچھ خاص خبریں کلاب سے پھر ملاقات ہوگی بجنور شہر کی کچھ خاص اور تازہ خبروں کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پریوار کا اچھی طرح سے خیال لکھئے اور دیکھتے رہیے نیوز لائیو ٹین جہیں